سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محتم بزرگو ماں بہنوں میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے تین کام ایسے بتاؤں گا دو کھانے والی چیزیں ہیں تین لگانے والی چیزیں ہیں آپ چاہتے ہیں میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں کسی حکیم کے پاس نہ جاؤں ہمیشہ تاندرست رہوں ہمیشہ میری زندگی اچھی رہے بوجل پان نہ ہو دماغ پہ تھکاور نہ ہو دماغ پہ تین کام لگانے والے ہیں تین کام کرنے ہیں اپنے جسم کے ساتھ ایک سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی ناف میں تیل لگانا ہے چاہے سرسوں کا تیل لگا لیں چاہے زیتون کا تیل لگا lیں چاہے ویسلی لگا لیں لیکن سرسوں اور زتون کا آئل بہتر ہے ناریل کا آئل بہتر ہے دماغ سر سراحتہ ہے دماغ میں آوازیں آتی ہیں اس کے لیے انتہائی مجرب چیز اور ناک کو تر رکھنا اس میں بھی آپ سرسوں کا تیل لگا سکتے ہیں ویسلین لگا سکتے ہیں زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں کب دن میں تین دفعہ ہلکا سا آئلیں انگلی لگائیں اور اپنے ناک کو دونوں نتروں کو آپ تر کر لیں اور تیسرا کام لگانے والا یہ ہے کہ اپنے مقد پخانے والی جگہ پہ آئل لگائیں تین کام ہوگے کرنے والے اس کے فائدے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اور کھانے والی کونسی چیز ہے رات سوتے وقت تین سے پانچ دانیں انجیر کے اور ایک چمچ زیتون کا دو چمچ بھی لے سکتے ہیں آپ کبھی آپ کو پیٹ کے مسائل نہیں بنیں گے کبھی بابا سیر نہیں ہوئے گی کبھی مدے کا مسائل نہیں بنے گا کبھی بھی آپ کو جگر کے مسائل نہیں بنیں گے اور جسم ہمیشہ فربا رہے گا جسم ہمیشہ تگڑا رہے گا آج کل لوگوں میں کیا ہے کہ مشکت زیادہ ہوگی ذہنی مشکت بھی ہے جسمانی مشکت بھی ہے خوراکیں ہماری وہ کیمیکل والی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے دماغ تھکا ہوا پریشان اسٹریس میں رہتے ہیں اور زندگی ایسے جیسے بے رونک ہوگی خوشی خوشی نہیں رہی غم غم نیرہ ایسے مریضوں کے لیے ایسے صحت مند انسانوں کے لیے یہ جو میں نے تین چیزیں بتائیں لگانے والی ناک میں تیل ناف میں تیل اور مکعد پخانے والی جگہ پہ تیل اور دو چیزیں میں نے کھانے والی بتائیں ہیں انجیر سے آپ کو بوا سیرنی ہوئے گی انجیر سے آپ کو میدے کی چھوٹی آنٹ بری آنٹ کا مسئلہ نہیں بنے گا یہ بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کھانے کھا کے ترہ ترہ کی چیزیں کھا کے برگر شوار میں کھا کے بوتلیں پی کے بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے ہم جسم کے ساتھ انجیر انتہائی مجرب چیز ہے زیتون کا تیر انتہائی مجرب چیز ہے اور قوت با قوت مدافق یہ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں مرد بھی کھا سکتے ہیں لگانے والی چیزیں جو تین لگائیں بتائیں میں نے یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں دونوں اور زندگی ہمیشہ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی حکیم کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے زندگی مضبوط رہے گی صحت مند رہے گی طاقت مند رہے گی اور یہ ناک ناف مقد میں تیل لگائیں آپ دس دن لگا کے دیکھ لیں پھر ناچیز کو دعا دیں گے آپ کہ بہت بڑی بات بتائی بہت اچھی بات بتائی اور زندگی سکون کی زندگی آ جائے گی ناک میں تیل لگانے کے جو دماغی آپ کہتے ہیں سٹریس خوشکی رہتی ہے اور دماغی ٹینشن رہتی ہے ناک ناف اور مقد میں اور پورا جسم آپ کا ترو تازہ رہے گا اور کان میں بھی کبھی کبھی تھی چوتھا میں آپ کو ایک اور بتا دوں ایک پوتھی جس کو ہم لسن کہتے ہیں پوتھی لے کے اس کو سرسوں کے آئل میں جلا کے سرسوں کے آئل میں اور جلا ہوا جو آئل ہے مہینے میں ایک دفعہ دو چار کطرے کان میں بھی ٹپکا لیا کریں ایک کان دوسرے کان میں سوتے وقت یہ بھی بہت فید مند چیز ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی زندگی آسان رہے گی آپ کی زندگی خوشیوں بری رہے گی آپ کی صحت اچھی رہے گی اور پوری لب کیونکہ ہم نے کام بھی کرنا ہے ہم نے مشکت بھی کرنی ہے دماغی کام بھی کرنا ہے یہ تین چار کام آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ صحت آپ کی مستقل سٹرونگ رہے گی تو میرے بھائی اور دوستو اکثر مرد چھوٹی عمر میں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے اپنے آپ کو ویک کر بیٹھے اتنا ویک کر لیا کہ شادی کے قابل نہیں سمجھتے عورت کے نام سے گھبراتے ہیں شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی ایسے مردوں کے لیے ہمارا چالیس دن والا کوروس ہوتا ہے گیارہ ہزار پی کا چالیس دن کی دوائی ہے تلہ ہے مجون کی ڈبی ہے اور اگر مرد زیادہی کمزور ہو گیا ہے زیادہی ویک ہو یا عمر زیادہ ہے شوگر کی وجہ سے کمزور ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا یا چھوٹی عمر ہے ہاتھ رسی اتنی کر لی اتنا کمزور کر لیا کہ اپنے آپ کو ستر سال کے بزرگ کے برابر سمجھتا ہے تو اس کے لیے ہمارا پچاس دن والا کوروس ہوتا ہے صبح شام کے کیپسول ہیں سات مجون ہیں اور اس کے ساتھ مجون عاظم اور مجون شباہ تیس ہزار رپے کی دوائی ہے ہماری دوائیوں میں دس پرسن کی ڈسکونڈ ہوتی ہے تیس ہزار رپے کی دوائی ستائیس ہزار رپے ملے گی آپ کو دس پرسن ڈسکونڈ کر کے اور جو چالیس دن والا کوروس ہے وہ آپ کو دس پرسن ڈسکونڈ کر کے ملے گا دس ہزار رپے میں اسی طرح ہمارا ساتھ دن والا کوروس ہے دو تلوں والا اس کے ساتھ دو تلیں ہیں جنہوں نے ہاتھ رسی کر کر کہ اپنے عزو کی بھی مت مال لی اپنے بھی مت مال لی دو تلوں والا کوروس ہے ہمارا تیس دن کی دوائی تلہ تیس دن کی دوائی تلہ اور ایک مجون ریگمائی کی ڈی بی یہ آپ کو اٹھارہ ہزار پہ ملے گا اس کے ساتھ بھی دس پرسن ڈسکونڈ ہے یہ آپ کو سارے سوڑہ ہزار پہ ملے گا اسی طرح میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں بایابادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں ہڈی کا روگن پشاب کے راست جانا شروع ہو جاتا تھکی تھکی فیل کرتی ہیں بجی بجی فیل کرتی ہیں ٹانگوں میں درد کمر میں درد چہرے پہ پمپل دانے آگئے سیاہی آگئی زندگی بے رخی ہوگی اور چہرے کی کشش ختم ہوگی آنکھوں کی کشش ختم ہوگی ایسی میری بیٹی میری بہنوں کے لیے ہمارا مجونی نسا اور زافرانی کیپسول ہے دو مہینے کی پیکنگ ہے سات ہزار رپے میں جیتونہ بھی پرانا لکوریا دو مینے کے اندر ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر عمر بھی زیادہ ہے لکوریا بھی پرانا ہے دول کیپسولوں کے سال لیں وہ پندرہ ہزار رپے کی دعائی ہے اسی طرح جن جوڑوں کے گھر میں اولاد نہیں ہے چار چار سال ہوگے پانچ پانچ سالوں کے شادی کو اولاد نہیں وہ پچاس دن والا کورس کرے اس کی عورت مجونے نسا اور زافرانی کیپسول کھائیں دونوں اکٹھے کھائیں دعائی کے دوران ان کے گھر میں خوشی آ جائے گی پچاس دن والے کورس سے ٹینشن بوجل پند تھکاور نہیں رہے گی شاہو اور ٹیمگ آپ کی اوپر چل جائے گی اور سپرم اوپر چل جائیں گے جراسیم اوپر چل جائیں گے اور حمل ٹھائد جائے گا آپ کا عورت کے انڈے بہت زیادہ بنیں گے انڈے ریلیز ہوئیں گے اور مرد کا اگر جراسیم کمزور بھی ہے تو اس کو پک کر لیں گے تو میرے بھائی اور دوستوں ہماری دوائی میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشہ نہیں کوئی سٹیرائز نہیں پیور دیسی جڑی بوٹی سے بنی ہوئی دوائی ہے اور میڈیکل کی دوائیوں ہومی کے دوائیوں اندر سے نکالنے والی دوائیوں ہیں واہ یہ حکمت کی دوائی ہے جو بندے کی دوبارہ گروت کر دیتی کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت ہو تو مگوا سکتا ہے باقی میں نے صحت مند رہنے کا راز آپ کو بتا دیا تین جگہوں پہ آئل لگائیں ناک ناف اور مکد میں اور یہ کورس اگر یوز کر لیتے ہیں کہ ایک بار آپ کی زندگی ایک دفعہ بحال ہو جائے گی اس کے بعد زتون انجیر کھاتے رہیں اللہ آپ کی زندگی کرے سو سال دوبارہ شاہ وطنی کم ہوگی دوبارہ کمزوری نہیں آئے گی تو میرے بھائی اور دوستوں کسی میرے بھائی بہن کو مگوانی ہو تو کال ورسپ نمبر اوپرہ کال کریں ورسپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے دوائی دو دینے کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی قبض کی دعا ہیپٹیٹی سی کی دعا خالش کی دعا گردے کی درد کی دعا یہ پانچ قسم کی دعایاں ہماری بلکل فری ہیں فی سبیر اللہ ہیں کسی میرے بھائی بہن کو ضرور کس کی قبض کی دعا ہیپٹیٹی سی کی دعا خالش کی دعا گردے کی درد کی دعا اور جسم میں دردوں اور سکون کی دعا یہ پانچ قسم کی دعایاں ہماری بلکل فری ہیں فی سبیر اللہ ہیں کسی کو مگوانی ہو تو وہ بھی کال کر سکتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو یوٹیوب پر حافظ حکیم اومف روک لکھیں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کریں گھنٹی کا بڑھنے بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بوک کو ہم مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کو سوجا یہی تو جکہ دن ہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نیرالی وہ فیشن نیرالا جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا برہا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا کر دے گی بلکل صفایا قبر کے نشان ہی مر جائیں گے جرغہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کس رانہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا پڑا رہ گیا ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو ان کی واروں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے تم میں تو بڑے شادیانے تھے تم میں تو بڑی رانکے تھی تم میں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے تم میں تو بڑی نخر و ناز والی نازک آداؤں والی خوبصورت عورتیں تھے کہاں چل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے اس مرجانے مٹ جانے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں یا اللہ جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے یہ زبان گلت بولی ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان وہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس کا زبان کا بول مٹھا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اللہ سے اللہ کی محبت مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں اپنے لئے ہدایت کی دعا کریں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگے دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جائیں گے اہلِ بیعت کی محبت مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگیں امام حسن حسین کی محبت مانگیں دنیا آخرت کے بیرے پار ہو جائیں گے اللہ جلال شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق دار فرمائے وما علینا اللہ البلاغون بین السلام علیکم